اب دیکھنا یہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو کہوں اسلام علیکم ان کو سلام علیکم کہتے کہتے میں دیکھنا ادھر شروع کر دوں تو یہ کیا سوچیں گے یا اچھا آدمی ہے سلام مجھے کہہ رہا دیکھ چھت کو رائے تو بھئی آپ بھی تو حضور کو سلام کہہ رہے ہیں تو پھر توجہ بھی ہونے کی جانے میں رکھیں حضرت پھر کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر حضرت وہ تو دیکھ رہے ہیں اور حضرت قبلہ شاہ سب بیٹھے میں ان کی بات نظر ان کی نظر کرنے لگا اور میں آپ کو کم از کم چھے سو سال بعد کی بات سنا لیں حضور کی تو شانی وراؤل وراؤ ہے نا حضرت یہ بہت بڑے سوحی بزرگ گزریں ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ ہم محبوب علیہ ہوں ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے مورید تھے حضرت یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانکاں میں کھڑے تھے اور یہ آدھا پاؤں رکھتے تھے صرف آدھا سارا نہیں آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا آپ نے بار بار اس عمل کو کیا اب سارے درویش کھٹ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب علیہ کار کیا رہے ہیں آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں یہ کار کیا رہے ہیں لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا استغراق کا غلبہ تھا کسی میں تنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خاجہ صاحب کو اے حضوری آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں پورا کیوں نہیں رکھ رہے ہیں کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد جب قفیت میں تبدیلی آئی جذب کم ہوا اب بیٹھے جا کر تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے سارا نہیں رکھتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے یہ کیا ہے حضور سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات آپ نے فرمایا میں نے اپنے اقابرین سے سنا ہے کہ عرشِ الہی اڑھائی قدم ہے میرا تو آدھا بھی نہیں بان رہا تھا ہاں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کائیہ ہی پلٹنے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور یہ تھے ان کے غلاموں کی شان ہے عدھا قدم عرشِ الہی بان رہا ہے تو تشور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا ہے کہ یہ کیا پیدا کرو یہ ٹوٹ رہی ہیں دن با دن ہم دن با دن پیچھے جاتے جا رہے ہیں بھئی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے بھئی تیری چشمِ عالم سے وہ چھپے ہیں لیکن تو ان کی چشمِ عالم سے نہیں چھپا ہوا